بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مرزا برز کلینک مرزا دیکو ریمان گجرات سے ویلکم کرتا ہوں تمام دوست صاحب آپ کو انہیم نے ملاد مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے آپ کو انہیم نے ملاد مصطفیٰ کی طرف سے ہم باران ربگی لیول کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں چھیرن والی میں وہ دکھا رہے ہیں اپنے محلے میں جو ہم کرتے ہیں اس کے ایرلیٹڈ جو جو نئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیف کی جاتی ہے تو آج صفائی کروائی جا رہی ہے محلے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو نالیاں ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے یہ دو لگے ہوئے ہیں دو صحباب تو یہ صفائی کروائی جا رہی ہے ان سے تو اس کے بعد اس کو ہم واش کریں گے گلیوں کو خود خود ان کو صاف کریں گے پھر یہ کپڑا بلکل زمین تک آئے گا نیچے آئے گا پھر نیچے کارپیٹ ہوں گے پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیکوریشن ہوگی تو یہ سارا اسی سلسلے میں کام چل رہے تو آپ سے بولا کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی جائیں یہ گلیوں کی صفائی ڈیٹیل کے ساتھ ہم کرواتے ہیں تاکہ نالیاں بھند نہ ہو کپڑا گھندہ نہ ہو بعد میں کسی قسم کا مسئلہ چار پانچ دن ہفتہ دس دن نہ بنے ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے بھی تو اس لیے ہم مکمل جو ہوتی ہے نالے تک میں نالا جو ہوتا ہے گٹر ہوتا ہے وہاں تک ہم اس کی صفائی کرواتے ہیں ان کی ٹھیک ہے تو پھر اس کو صفائی کو کر کے اس کو دھویا جائے گا دھونے کے بعد پھر اس کے اوپر باقی کام کیا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے دن سے دکھایا ہوئے آپ کو حالی گلیاں پھر ان کے اوپر بانس لگانا اور سٹین لگانا اور تار کھینچنا اور پھر اس کے اوپر کپڑا لگانا پھر لائٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اسی لیے آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز اس لیے آپ کے ساتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجا کر کیا جاتا ہے علماء جو ہوتے ہیں وہ اجا کر کرتے ہیں بارہ ربی اللہ علیہ وسلم میں ناتخانی ہوگی تلاوت ہوگی تو ان کے لیے یہ سب کچھ جو ہے ہم جا رہے ہیں صاف کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو آئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئیں گے جو جلوس والے آتے ہیں یہ ان کے مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی حدمت کرنے کا موقع ملتا ہے ایک دفعہ زندگی میں ایک سال میں ٹھیک ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم کریں ٹھیک ہے تو جتنے جوگیں ہیں ہم سب دوست حباب لگے ہوئے ہیں بس جی آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں خاص طور پر جو دوست ہمارے بیرونی ممالک میں رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن کے دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے رات کو چلا دی گئی ہے جس گلی میں میں نے کہا یہ بھی شیئر کر دوں یہ صفائی کے بعد ہوا ہے رات کا منظر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ دو گلیوں کی لائٹنگ تو مکمل چالگی ہوئی ہے باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک کی چالگی ہوئی ہے جو دربار کی طرف ہے اس کی ڈیزائننگ بھی ہو گئی ہے وہ آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ لیں جی صفائی شروع ہو گئی صفائی نہیں بلکہ دولائی شروع ہو گی یہ گلی کو یہ ہمارے گھر سے لے کے ہم جہاں سے انٹر ہوتا ہے جلوس ہماری حدود میں وہاں تک جائیں گے پھر سٹیج کی طرف جائیں گے اور پھر دربار تک مکمل گلیوں کو صاف کر دیا جائے گا یہ جتنی ایک ذرہ بھی مٹی ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے گلی سے یہ دیکھیں آپ کو اس میں بڑے چھوٹے ہر عمر کے آپ کو ملیں گے لوگ یہ ایسا شوق ہے ہمارے محلے میں اور یہی شوق اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چھوٹے بڑے سب مل کرنا یہ کام کرتے ہیں صفدر شہین ہے یہ ہمارے استاد ہیں ہم نے ان سے کام سیکھا ہوا ہے یہ ہو گئے میرے بڑے بھائی میزا شفیق اور ایمان یہ ان کا گروپ تھا تو ان سے پھر ہمارے تک آیا اب ہم سے اگلی نسل میں ان سے کل ہو رہا ہے تو یہ اسی طرح نسل دار نسل دار نسل چال رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو صاحب آپ خود دیکھیں لگے ہوئے ہیں بہلے مٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر گلیوں کو دویا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آسانی رہے بلکل نیٹ ہیں لیکن یہ دیکھیں نا پیچھے سے ہوتی آ رہی ہیں نالیاں بھی صاف ہو چکی ہیں پانی فلو کر رہا ہے جتنے شاپر تھے نالیاں میں سب اٹھا لیے گئے ہیں تاکہ نالیاں بند نہ ہو گاؤں میں ویسے بھی اوپن ہوتی ہیں یہ شہروں والا سسٹم نہیں ہے کہ گٹر باند ہو جاتے ہیں یہ اوپن ہوتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اوور فلو نہ ہو جائے باہر نہ پانی آ جائے شاپر جو ہوتے ہیں وہ تانگ کرتے ہیں شاپر ویسے بھی تانگ ہی کرتے ہیں جہاں پر بھی ہوئے ہیں چاہے انسانوں میں ہو چاہے نالیوں میں ہو تو یہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے جی ہوا 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 ہوا